میں کہا اسلام کا جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے میں اور بشرا بگن دونوں جا رہے ہیں وہ بھی بیل پہ ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون کے اوپر ضعبان ہو نہیں رہا تو کسی چیز پر مجھے ریسٹ کر سکتے ہیں تو چانس ہے کہ میں کل ریسٹ ہو جاؤں گا لیکن میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپگینڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی ہے نا تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپگینڈا نہیں کر رہے دیکھیں سمجھ جائیں کہ یہ کیس ہے کیا تاکہ آپ کو ساروں کو یہ ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ گی کیس کیا کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیویلپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی ساتھ اس میں مورن ٹیکنالوجی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بغیرہ وہ بھی ہم بڑھائیں لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے فیوچر لیڈرز پروڈیوز کریں پاکستان میں ان کی سیرت کے اوپر ان کی کوالٹیز کے اوپر کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی دینی سائٹ لیکن ان کی زندگی ان کی جو جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں سپانسر کرتا ہوں اس کو یہ دوہزار یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس ڈیسیمبر دوہزار اٹھارہ میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی میرے کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی می دوہزار انیس میں یہ ڈیٹس یاد رکھیں اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں جو میں ہوں جو بوشہ میگم بوشہ میگم کیوں کیوں کیونکہ ان کی بڑا سٹیڈی ہے صیرت نبی پہ ان کا انٹرسٹ ہے تو ہم امباً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے مثلا بچے کئیوں کے ڈیسیبرڈ ہوتے ہیں وہ ڈیسیبرڈ انسٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں یعنی خراتی ادار ایسے چلتے ہیں تو وہ ٹرسٹیز بن گئے اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا کوئی طرح نہیں مل سکتے کوئی ڈیویڈنس نہیں مل سکتا کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد ڈیسیمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے اب یہ ذرا بہر سے سنیں یہ میویز کی اوپننگ ہو جاتی ہے بیلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بیلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے وہ ٹرسٹ چنا رہا ہے وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں سب کچھ اویلیبل ہے آپ کے پاس اب ہوتا کیا ہے کہ ڈیسیمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلنڈ کا جس کو انسی اے کہتے ہیں ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلنڈ کے در اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے یعنی ہم سسپشنس ٹرانزیکشن ہیں ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کی ہوتے ہیں ملک ریاض اور انسی اے فیصلہ کرتی آپ اس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں ون نینٹی ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں اس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو اس میں وہ کہتا کہ میں اس میں ڈپوزٹ کرتا ہوں کیابنٹ کے سامنے یہ تین ڈیسیمبر کو یعنی اب یہ ٹرست شروع ہوا ہوا ہے تین ڈیسیمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈنشل اگر ملک ریاض اور ان سی اے کے کانفیڈنشل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ ون نینٹی ملین پاؤنڈز پاکستان کے پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کانٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلنڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا لائر منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان سو ملین ڈالر باہر لٹرگیشن میں ہار چکے آپ تک اور کوئی ہمیں کوئی چیز ہم باہر سے رٹلیو نہیں کی تو ہمیں باہر پہلے سادت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے پھر چاہو اور یہ پانچ چھ سال کیس چلے گا اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلڈ نہیں رہ جائے گا یہ کیابنٹ کو کیابنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا یا آپ ون نائنٹی ملین ڈالر پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ پہ چلا جائے اور یا پھر یہ پیسہ آپ کٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلڈ میں آپ نہیں کرے اور اگر آپ جی جاتے ہیں پانچ چلے سال لگے گے پاکستان آ جائے گا لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو وہ انگلڈ میں رہ جائے گا یہ تھا فیصلہ کیابنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ آ رہے کبھی تھا پیسہ آئے نہیں ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنائے کہ جناب میں نے وہ جو میں حالانکہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوئے مجھے ذاتی طور پر کیسے فائدہ ہوئے وہ جو ون نائنٹی ملین ڈالر ہے وہ آج پڑھا ہوئے سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں اگر وہ سمجھتی ہیں نائب کے بورا یہ گورنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا وہ دوسری طرح آج آپ جا کے ریٹ کر دیں آپ نائب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں نے آیا ہے وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوئے اور دوسری طرف کہ القادر یونیوارسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوئے القادر کے سارے آج آپ کے پاس پڑے ہیں مجھے قادر کے سافائے کوئی نائب کچھ سین لوگی لیٹا ہوں مجھے کدھر سے فائدہ ہوئے یہ ایسی ہے شوکت حال prevalence مجھے ایک پیس لوگوں گطہ روجہ میں ٹرسٹی ہوئے ڈونیوارسٹی سے فائدہ ہوئے ہے نا اس کا مداخلت ہوتی ہے وہ ایگزیکٹیو بورڈ چلاتا ہے یہ ہے کیس جس پہ مجھے ان لوگوں نے وہاں سے اغوار کر کے رینجلز نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے نہ وہ ثابت کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیابرنٹ پہ فیصل ہوں آپ کو پتہ لیتے ہیں سو یہ سمجھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کر لیے ہیں یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوان کر رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس جی